قرآن میں ایک بار پھر خوشحاب دل کشمائی تاریس صاحب یہ بتائیے گا کہ بعض لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم نے ادارہ بھی بنا لیا آپ کا خاص طور پر کہ ہم محصب کی بات کریں فاقی محصب ہونے کے باوجود بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اس طریقے سے آئینی پروٹیکشن نہیں ہے جس کی وجہ سے افیکٹیو کوئی کردار نہیں ہو پاتا ان اداروں کا پھر جو لوگ جاتے ہیں آپ کے پاس جیسے آپ نے کہا پھر ادالتوں میں جاتے ہیں ادالتوں جا کے رلیف لے لیتے ہیں ان حالات میں مشکل ہو جاتا ہے ایک عام آدمی کے لیے انصاف حاصل کرنا جی درست کہہ رہے ہیں نسل اللہ صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے میری جی میں سن رہا ہوں جی میں بالکل درست کہہ رہے ہیں نسل اللہ صاحب ہمیں میرا خیال میں سب سے بڑی اس وقت پرابلم جو ہے نا وہ اویرنس کی ہے لوگوں کو اویر کرنا بہت ضروری ہے لوگوں کو شعور دینا بہت ضروری ہے خصوصی طور پر خواتین کو کہ ان کے رائٹس کیا ہیں ان کے لیے قوانین کون کون سے موجود ہیں میرے خیال میں اب آپ کا جو پروگرم لوگ دیکھ رہے ہوں گے ان کو ابھی تک یہ نہیں پتا کہ پنجاب میں کے پی کے میں اور فیڈرل میں یعنی اسلامباد میں لوگوں کو خواتین کو ان کے وراستی حقوق کے لیے صرف دو مہینے لگتے ہیں اگر وہ ہمارے پاس آئیں اگر ان کے بھائی یا ان کے سسرال والے یا اگر ان کے ہزبنڈ کی ڈیتھ ہو گئی ہے ان کو وراست میں حصہ نہیں مل رہا اور وہ اگر آ کے ہمیں صرف کوئی وکیل کی ضرورت نہیں ہے کسی کو فیز دینے کی ضرورت نہیں ہے اور ہمیں بیشک آن لائن کمپلینٹ کر دیں فوسپا کے اوپر تو ہم ان کا جو پروینشل اومبڈز میں نے وہ پروینسز میں صرف اب دیکھیں تین جگہ پہ امپلیمنٹ ہو گیا لوگ دو جگہ پہ نہیں ہوا سندھ میں اور بلوچستان میں تو حکومت پہ زور ڈالا جائے ان کی حکومتوں پہ کہ وہ بھی یہ والا قوانین لے کر آئے جس میں فیوڈل سسٹم ہے اور خواتین کے جو وراستی حقوق ہیں ان کو روکا جاتا ہے وائلنس کی ہوتا ہے کسی وجہ سے ہوتا ہے وومن امپاورمنٹ کیونی امینسپیشن کیونی ہوتا ہے آپ دو صوبوں میں بنا نہ سکے پھر کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ابھی تک حکومت کے پاس فسی رہتی ہیں ان اداروں کی بھی پولیس اپنی جگہ پہ روتی ہے ہماری جو پروسیکیوشن سسٹم ہے اس میں لوگ روتے ہیں یہ سارا نظام اگر ایسا رہے گا تو پھر ادارے کیسے کام کریں گے دیکھیں جی یہی میں آپ سے کہہ رہی ہوں ملک صاحب اب نور مقدم کیس ہے تو کتنی چیزیں بھیچ میں سے غائب ہو جاتی ہیں ایویڈنس غائب ہو جاتا ہے جب ہم اسیمبلی کی ہیومن رائٹس کمیٹی پہ بیٹھتے تھے تو ایسے کیسز بھی ہمارے پاس آتے تھے جہاں پہ پولیس کے پاس اگر عورت جاتی ہے تو وہاں پہ سپائیوں نے ان کا ریپ کیا ہوتا تھا تو ایسی ہم نے کبھی نہیں سنا کہ ایسے سپائی کو نوکری سے نکال دیا گیا یا اس کو عمر قید کر دی گئی اب آپ دیکھیں نیو یورک میں گورنر کومو کو ہٹایا گیا سیکشل ہیرسمنٹ چارجز کے اوپر اور اس کی جگہ خاتون کیتھی کو گورنر بنا کر لگائے گیا کبھی آپ اپنے ملک میں یہ تصور کر سکتے ہیں ابھی تک پھر اس کے بعد ابھی ایک اور وہاں کا بڑا پاپ سٹار ہے آر این بی سنگر اس پہ سیکشل ہیرسمنٹ کے چارجز چل رہے ہیں تو وہاں پہ بڑے بڑے لوگوں پہ ہاتھ ڈالا جاتا ہے پہلی دفعہ دیکھیں میں نے یہاں پہ ایک ڈی آئی جی صاحب کو فارق کیا ایک عدد بائیس گریڈ کے بیوروکریٹ کو فارق کیا ابھی ایک بینک ہے بہت بڑا اس کے سی اے او اور سی اے فو نے ریزائن کی ہے ہیرسمنٹ کے چارجز کے اوپر بہت بڑے بڑے اس طرح کے کیسز ہو رہے ہیں جدر آپ میڈیا نہیں ان کو ہائلائٹ کر رہا تو لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید کیسز نہیں آرہے ہمارے پاس ریگلرلی کیسز آرہے ہیں اب کئی ایسے ہیں میڈیا کا کام ہے جب تک وہ شعور نہیں دیں گے لوگوں کو پوزیٹیوٹی نہیں ملے گی کہ ہمیں انصاف مل رہا ہے ہم جا کے اگر ریپورٹ کریں گی ہمت باننے گی اور اس میں ان کو یہ بھی بتانا ضروری ہے کہ وکیلوں سے لوگ ڈرتے ہیں پیسے دینے سے ڈرتے ہیں ادھر وکیل نہیں چاہیے خود آ کے اپنا کیس پریڈ کریں آپ کو وکیل ہائر کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے سو سمیلرلی دیکھیں دوبیسٹک وائلنس بل پاس کرانے کے اوپر پریشر کریٹ کریں کہ آپ کے پاس اگر ایک تھانے میں خاتون جاتی ہے اس کے ہزبنڈ نے مارا پیٹا ویا ہے اس کو برا حال کیا کہتے جی قانون ہی نہیں ہے کانون تو بنائیں کس کانون میں پکڑ کے اس ہزبنڈ کو اندر ڈالیں گے اب اس پہ جیسے ماریا صاحبہ نے بات کی کہ جن کو ووٹ دیا ہے وہ پارلیمنٹرینز چاہے وہ اپوزیشن میں ہیں یا گورنمنٹ میں بیٹھیں اور اس بل کو ہر کسی کے گھر میں بیٹی ہے جب تک اپنی بیٹی کو مارنی پڑتی تب تک آپ ہلتے نہیں ہیں تب تک آپ کی رون ہی کامتے ہیں جب تک کوئی نور مقدم کا آپ بیٹ کر رہے ہیں کہ کسی کے گھر میں آئے گی